بھارتی فینس اور سری لانکا کے فینس دونوں ہی بیستابری سے اس مقابلے کا انتظار کر رہے ہیں جو آپ کو ریوار کو کولمبو کے آر پریمتاسا سٹیڈیم میں دیکھنے کو ملے گا بھارت کی ٹیم بینا کوئی سکھ کے سب کے فیوریٹ ہیں اس مقابلے کو جیتنے کے لیے حالانکہ اور کرنے والی بات ہے کہ بھارت کے پاس جادہ در کھلاری ہوا ہیں اور ایکسپیرینس کی کافی کمی ہیں اور جو مکھ ہکراری ہیں جیسے کہ ویراد کولی اور روحی سرما وہ انگلینڈ کے ساتھ پانچ میچوں کی ٹیسٹ سیریز کے لیے انگلینڈ میں ہیں اور پہلے ونڈے مقابلے کے لیے بی سی سائے نے بھارت کی پلینگ 11 گھوسیت کر دیا ہے اور آپ کو اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں انہی گیارہ کھلاریوں کے بارے میں جو سری لانکا کے ساتھ پہلے ونڈے مقابلے میں سری لانکا کو روندنے کے لیے چونے گئے ہیں اس پلینگ 11 کی خاصیت تھی کہ اس میں سارے نئے اور ہواکھی لانڈیوں کو موقع دیا گیا ہے تو ویڈیو بہت زیادہ انٹریسٹنگ رہے گا اس لیے ویڈیو کو پورا انتظرور دیکھیں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا نہ بولیں اس کے ساتھ ہی آپ نیچے ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کون پہلے ونڈے مقابلے میں ستک لگائے گا دوستوں آپ کو بتا دے کہ سرلنکا کے ساتھ پہلا ونڈے مقابلہ دو پار ڈھائی بجے سے شروع ہو جائے گا ان مقابلوں کو آپ سونی سپورٹس نیٹورک پر دیکھ سکتے ہیں اور موبائل پر آپ سونی لیو ایپ پر سٹریم کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ یدی آپ ان مقابلوں کو فری میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ٹیلیگرام چینل نوئیٹ کرکیٹ کو جرور جوائن کریں لنک آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا بیسے سے انہیں کافی پہلے گھوست کر دیا تھا کہ سکھر دوان ان مقابلوں کے کپتان رہیں گے اور بھوونیسور کمار وائس کیپٹین بھارت سے سرلنکا کے لیے 20 کھلاریوں کا ایک توفانی سکوائڈ سرلنکا پہنچا تھا اور ان میں سے آپ کو ہم بتانے والے ہیں کون سا وہ 11 کھلاری ہیں جو پہلے ونڈے مقابلے میں سرلنکا کو اپنی آندھی میں اڑا دیں گے سب سے پہلے اوپنرز کی بات کی جائے تو اوپننگ کریں گے سکھر دوان اور پریتھوی سو سکھر دوان تو ویسے بھی اس دورے کیلئے فرس چوائس اوپنر تھے وہیں بات کی جائے ان کے ساتھ کون آئیں گے تو اس میں تین دعویدار تھے پریتھوی سو دیو دک پارٹیکل اور ریتراج گائے کوار اور پریتھوی سو کافی سمیہ سے اپنے آپ کو پروف کرتے آئے ہیں جس کی وجہ سے دوسرا پوزیسن انہیں دیا گیا ویسے بھی سکھر دوان اور پریتھوی سو کی جوڑی دلی کیاپیٹلز کیلئے کریس میں کر چکے ہیں وہیں پریتھوی سو کو اپنے آپ کو پروف کرنا ہے اور گلتی کرنے سے بچنا ہے میڈے لارڈر کی بات کی جائے تو میڈے لارڈر میں سوری کمار یادو منیز پانڈے چنے گئے ہیں تیسرے نمبر پر بھلے باجی کرنے کے لیے تریں گے سوری کمار یادو سوری کمار یادو کا ویسے بھی یہ ونڈے ڈیبیو ہونے والا ہے تی ٹوینٹی کے لیے وہاں پہلے ہی ڈیبیو کر چکے ہیں اور دھامال مچا چکے ہیں وہیں منیز پانڈے کو ان کے انوبہو کے ادھار پر چنا گیا ہے اور آئی پیل میں بھی ٹھیک ٹھاک پردرسن تھا منیز پانڈے کی خاصیت ہی ہے کہ وہاں میڈل آرڈر میں ایننگ کو کھین سکتے ہیں اور اچھے سوٹ بھی لگا سکتے ہیں وہیں ویکٹ کیپر کی بات کی جائے تو سنجو سیمسن اور اسان کسن اس میں بڑے دعوے دار تھے لیکن پھر سے آپ کو بتا دی کہ انوبہو کے ادھار پر یہاں پر بھی پانچ میں نمبر کا پوزیسن سنجو سیمسن کو ملائے حالانکہ یہاں پردرسن پر نرور کرے گا اور یدی ونڈے مقابلوں میں سنجو سیمسن اچھا پردرسن نہیں کریں گے تو یہاں تو پکہ ہے کہ ٹی ٹوینٹی مقابلوں میں اسان کسن کو موقعیں ملیں گے پھر اور یہاں سنجو سیمسن کا ایسا ویکٹ کی پر انتیم موقع رہے گا بھارتی کرکٹ میں اپنی جگہ بنانے کا وہیں آل راؤنڈر کی بات کی جائے تو آل راؤنڈر میں ہاردک پانڈیا اور کرونال پانڈیاوں کو جگہ ملا ہے پوری طرح سے فٹ ہو چکے ہاردک پانڈیا کو آل راؤنڈر کی بھومی کا نیوانی ہے اور آپ کو بتا دے کہ بی سی سے آئے کہ کچھ سوتر کنفرم کر چکے ہیں ہاردک پانڈیا ان مقابلوں میں گیند باجی کریں گے اور کھر بھلی باجی کے بارے میں تو ان کا بات ہی نہیں کرنا اس کے ساتھ ہی ساتھویں نمبر پر چونے گئے ہیں کرونال پانڈیا جنہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں کافی اچھا پردرسن کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اپنے ڈیبیو مقابلے میں جو انگلینڈ کے ساتھ ہوا تو اس میں بھی ساندار پردرسن کیا تھا وہیں کرسنا پا گوتم کو اپنے موقع کا انتظار کرنا پڑے گا گیند باجوں کی بات کی جائے تو بھوونیسور کمار اور ڈیپاک چہر تیز گیند باجی کی بھار سمالیں گے وہیں کلدی پیادو اور یوزویندر چہل کو سپینڈ ڈیپارٹمنٹ کی کمان ملی ہے بھوونیسور کمار تو ویسے بھی سیلیکٹ ہونے تھے کیونکہ وہاں بھارت کے ایک پریمیر گیند باج ہیں اور ان مقابلوں میں وائس کیپٹن بھی رہیں گے دیپاک چہر کو موقع ملائے ان کے ساندار آئی پیل پردرسن کی ویسے حالانکہ نوڈیپ سینی بھی پلیئنگ 11 میں رہ سکتے تھے لیکن ان کا حال فلال کا پردرسن بہت دی نیراستہ جنگ تھا وہیں سپینڈ ڈیپارٹمنٹ میں کلچہ یعنی کی یوزویندر چہل اور کلدی پیادو کا استعمال کیا جائے گا کیونکہ دونوں کا انوبہ باقیوں سے جاتا ہے حالانکہ انہیں اچھا پردرسن کرنا پڑے گا نہیں تو ٹی ٹوینٹی مقابلوں میں انہیں ریپلیس کرنے کے لیے بھارت کے پاس اچھے کاسے آپسن ہے جیسے کی راحل چہار وارون چکر وارتی تیادی تو دوستو یہاں تھی بھارت کی پہلے ونڈے کے لیے گھوشت پلیئنگ 11 آپ کو یا پلیئنگ 11 کیسی لگیے ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور آپ کے مطابق کسے اس پلیئنگ 11 میں موقع ملنا چاہیے تھا وہاں بھی ہمیں جرور بتائیں تو ایسے ہی ویڈیوز ہم آپ کے لیے ہر دن آتے ہیں اس لئے اب ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں چینل کو سبسکرائب جرور کریں دھنیواد